اسلام علیکم چلیئے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں آپ لوگ کے ٹین کلاس کے اردو بک کا اگلا چپٹر چپٹر نمبر تھرٹین یہ نہ تو ایک ناویل ہے نہ ہی یہ مضمون ہے اور نہ ہی یہ افسانہ ہے تو بات آتی ہے کہ یہ ہے کیا تو یہ ہے مکتوب اب بات آتی ہے کہ مکتوب کسے کہتے ہیں تو دیکھئے خط کو ہی مکتوب گیتے ہیں خط وہ لیٹر جو آپ لوگ لکھتے ہیں نا لیٹر خط اس خط کو لیٹر کو ہی کیا بولتے ہیں مکتوب کہتے ہیں اور خط لکھنے کو خطوط نگاری کہتے ہیں لیٹر رائٹنگ کو خطوط نگاری یا پھر خطوط نویسی یا پھر مکتوب نگاری کہتے ہیں کیونکہ خط کو مکتوب کہتے ہیں تو خطوط نگاری یا پھر مکتوب نگاری بات تو ایک ہی ہے تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں مکتوب نگاری بولیے خطوط نگاری بولیے خطوط نگاری بولیے خطوط نگ ایسی بولیے سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیٹر رائٹنگ ٹھیک ہے خط لکھنا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے چپٹر یہ خط ہے اور اس خط کے لکھنے والے کون ہیں مطلب اس مکتوب اس چپٹر کے رائٹر کون ہے مصنف کون ہے وہ ہے عزداللہ خا غالب عزداللہ خا غالب ہی اس مکتوب کو اس لیٹر کو لکھ رہے ہیں یعنی کہ اس چپٹر کے مصنف کون ہوئے عزداللہ خا غالب ان کو مرزا غالب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور مرزا غالب کو کون نہیں جانتا ہے دنیا کے مشہور شائروں میں سے ایک جن کے زبان سے ہمیشہ شیر و شائری ہی نکلا کرتی تھی انہی کا ایک مشہور شیر ہے کہ غندے لباس دیکھ کر تو فیصلہ نہ کر یہ کون سا درخت ہے فل بتائے گا کیا صحیح بات کہی ہے انہوں نے کسی بھی انسان کی پہچان اس کے لباس سے نہیں کرنی چاہیے یعنی کسی بھی انسان کی پہچان اس کے کپڑوں سے نہیں کرنی چاہیے اس کی پہچان اس کا ہنر بتاتا ہے اسی لیے کسی بھی انسان کی پہچان نہ اس کے شکشیت کی پہچان آپ لوگ اس کے ہنر سے کیجئے گا ٹائلنٹ سے کیجئے گا اس کے لباس سے نہیں کیا پتہ وہ فٹا پورانا ہی پہنا ہو لیکن اس کے اندر ہنر ہو ہے کی نہیں تو وہ بہت بڑی بات مطلب ان سے آپ جو بھی بات کریں گے نا مرزا غالب سے اس کا جواب وہ شیر و شائری میں ہی دیا کرتے تھے دیکھیں دنیا کے مشہور شائروں میں سے ایک تھے اب یہاں پر انہوں نے خط لکھا ہے کس کو لکھا ہے خط تو سید شاہ کرامت حسین کرامت حمدانی کے نام انہوں نے یہ خط لکھا ہے یہاں پر خطوط لگاری بھی وہ کر دیا ہے مطلب لیٹر رائٹنگ بھی کیے ہیں ان کا دیکھیں پورا نام ہے مرزا عزدللہ خالب ان کی پیدائیس ہوئی تھی ستائیس دسمبر سترہ ست سمتانبر اس بھی کو اور اپنی نانی حال آگرہ میں ان کی پیدائیس ہوئی تھی ان کی نانی کے گھر آگرہ میں ان کا کیا ہوا تھا ان کی جنم ہوا تھا پیدائیس ہوئی تھی ان کے والد کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النسائے بیگم یعنی ان کے پیتا جی کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور ماں کا نام عزت النسائے بیگم چاچا کا نام تھا نسر اللہ بیگ چاچا کا نام کیوں دیا گیا ہے کیونکہ چاچا ہی تھے جنہوں نے عزدللہ کا دیکھ بھال کیا تھا کیونکہ بچپن میں پانچ سال کے عمر میں یہ جو مرزا غالب کے والد ہیں یعنی پیتا جی ہے وہ انتقال کر گئے تھے اور ان کی دیکھ رہے کہ مرزا غالب کی پالن پوشن چچا جان نے کیا نسر اللہ بیگ نے اس لیے ان کا نام بھی کیا ہے فیمس ہے نسر اللہ بیگ اب دیکھئے ان کی شادی ہوئی تھی یعنی کی مرزا غالب کی جو شادی ہوئی تھی وہ ہو گئی تھی تیرہ سال کی عمر میں ہی بخش خام عروف کی بیٹی امراؤ بیگم امراؤ بیگم سے تیرہ سال کی عمر میں مرزا غالب کی شادی کس سے ہوئی امراؤ بیگم سے یہ یاد رکھئے گا اور مرزا غالب کا انتقال ہو گیا ہے مطلب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے کب 15 فروری اٹھانہ سو انہتر کو 1869 میں ٹھیک ہے ان کی اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں یہ خطوط لکھے ہیں مطلب مرزا غالب جو ہے نا اردو اور فارسی دونوں بھی بھاسا میں خط لیٹر کو لکھا ہے ٹھیک ہے خطوط کے دو مضموع ہیں ان کے مطلب خطوط کا ان کا دو کتاب ہیں خط کا ایک ہے تو اود ہندی اور دوسرا ہے اردو مولا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے اور یہ جو ہے نا اللہ خا غالب یعنی کی مرزا غالب یہ پہلے اپنی شیر میں کیا اصد تخلص رکھتے تھے کیا تخلص رکھتے تھے اصد یہ تخلص کا مطلب میں بتا چکی ہوں کتنا بار بتا ہوں یہ گرامر کا ہے تخلص کا مطلب ہوتا ہے شاعر جو ہوتا ہے اپنے شیر میں جو نام استعمال کرتا ہے اس کو بولا جاتا ہے تخلص مطلب مرزا غالب اپنے شیر میں کون سا نام پہلے استعمال کیا کرتے تھے تو اصد لیکن پھر بعد میں انہوں نے نام کو چینج کر دیا اور غالب لگانا اسٹارٹ کر دیا مطلب غالب تخلص رکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہم لوگ کی مرزا غالب کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز اب ہم لوگ چپٹر کی طرف چلتے ہیں مکتوب نگاری اور دیکھتے ہیں کی کیسے ہمارے جو مرزا غالب ہیں سید ساہ کو کیسے خط لکھے ہیں کیسے خطوط نویشی کیے ہیں اس کو جرہ دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں کتاب لے لیتی ہوں آپ لوگوں کا درخشہ کا اور نکالتی ہوں چپٹر نمبر تھرٹین چپٹر نمبر تھرٹین ایک مینٹ ویٹھ کیجئے ہاں دیکھئے یہاں پر ہے اسٹاللہ خال غالب کے بارے میں اس میسے جو مین مین پوائنٹ ہے وہ نکال کر میں یہاں پر لکھ دی ہوں بوڈ پر اور یہاں سے آپ لوگ کا چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے دیکھئے سید شاہ کرامت حسین کرامت تھمدانی کے نام ٹھیک ہے اب چلیے ذرا دیکھتے ہیں کی کیسے ہمارے جو مردہ غالب ہیں دنیا کے مذہور شاعر وہ سید شاہ کو کیسے مطلب خط لکھے ہیں خطوط کا انداز دیکھئے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا پتہ دیا ہے اور جس دن لکھے ہیں وہ دن کا ڈیٹ دے دیا ہے دس جولائی اٹھار سا ساٹھ کو دیکھ لیجے میں آپ لوگ کو ایمیز پر دکھا دے رہی ہوں سب سے جام بولے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے لکھ رہے ہیں بھائی میرا کیا حال پوچھتے ہو زندہ ہوں مگر مردے سے بتر مطلب بول رہے ہیں غالب کی میرا کیا حال تم پوچھتے ہو میں تو زندہ ہوں لیکن مردے سے بتر ہوں پھر آگے بول رہے ہیں حوادث زمانہ وہ عوارز جسمی سے نیمیزہ ہو رہا ہوں حوادث زمانہ مطلب دنیا کی حادثے اور عوارز جسمی مطلب جسمی بیماری مطلب شریر کی بیماری سے نیمیزہ ہو رہا ہوں آدھی جان ہو رہا ہوں اور غزہ کی حقیقت یہ ہے کہ صبح کو آٹھ دس بادام کا شیرہ دو پہر کو سیر بھر گوشت کا پانی دو گھڑی دن رہے یا دو یا تین تلے ہوئے کباب اور بس مطلب وہ اپنے ٹائم ٹیبل خانے کا ٹائم ٹیبل بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ صبح کو آٹھ دس بادام کھا لیتے ہیں دو پہر کو سیر بھر گوشت کا پانی پی لیتے ہیں اور اس کے بعد دو گھڑی دن رہے یا دو یا تین تلے ہوئے مطلب شام کو کیا کرتے ہیں دو یا تین تلے ہوئے کباب کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے نسیان حد سے گزر رہا ہوں مطلب بھولنے کی بیماری سے گزر رہا ہوں میں ابھی ہر چیز میں بھول جاتا ہوں ختمہ کلام اسلاح طلب بکس یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں مطلب بھول رہے ہیں جو خط آتا ہے میرے لیے یا پھر جو بھی کلام آتا ہے جس کو کریکشن کرنا رہتا ہے مطلب اس کو صدارنا رہتا ہے اس کو کسی بکس یا پھر کتاب میں رہ کر کیا کر جاتا ہوں بھول جاتا Dyسی حالت میں اگر خط کا جواب یا اسلاحی غزل دیر میں پہنچے تو شکایت نہ کیا کرو بھول جاتا ہوں اور ایسی حالت میں اگر خط میرا خط کا جواب جو ہے دیر سے پہنچے یا پھر جو بھی اسلاحی گزل یعنی جو گزل کا کریکشن جو ہے وہ دیر سے پہنچے تو اس کے لیے سکایت نہ کیا کرو مجھے زندہ سمجھتے ہو جو تاجہ کلام کی فرمائش کرتے ہو غنیمت نہیں جانتے کہ مردہ کچھ لکھ کر بھیج دیتا ہے مطلب اس میں آگے مرزہ غالے بول رہے ہیں کہ تم مجھے زندہ سمجھتے ہو اس لیے کلام کی فرمائش کرتے ہو کہ میں کلام بھیج دوں کریکشن کر کر لیکن یہ گنیمت سمجھو کہ میں مردے سے بتر ہو کر بھی کیا کر رہا ہوں خط لکھ کر تم بھیج دے رہا ہوں یہی کافی ہے ٹھیک ہے سو روپے جو تم نے بھیجے وہ مجھے ملے میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی کاشر نہیں رہتا اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی مطلب بول رہے ہیں کہ جو تم نے سو روپے بھیجے تھے گزل کا کریکشن کرنے کے لیے صدارنے کے لیے اس کی کیا ضرورت تھی میں تو دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ان کی ہمیشہ خدمت کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یوں ہی خدمت گزاری کو حاضر ہوں تم نہیں بھی دیتے نہ سو روپیاں تو فر بھی میں کیا کر لیتا اس کا کریکشن کر کر تمہارے پاس بھیج دیتا دوستوں کی خدمت گزاری میں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ٹھیک ہے جب چاہا جب چاہو اپنا کلام بھیجو تمہاری تینوں غزلے بعد اسلام بھیجتا مطلب اس میں مرزا غالب بول رہے ہیں کہ تم جب چاہو اپنا کلام بھیج دینا ابھی جو تم تین غزلے بھیجے ہو کریکشن کرنے کے لیے اس کو میں بعد میں کریکشن کر کر تمہارے پاس بھیج دوں گا لیکن تم جب چاہے تب تم کلام بھیج سکتے ہو صدارنے کے لیے کریکشن کرنے کے لیے ٹھیک ہے چسم بددور تمہاری طبیعت مناسب اس فن کے ہیں اللہ نگاہ بد سے محفوظ رکھے بول رہے ہیں کی بوری نظر سے دور رہو تمہاری طبیعت مناسب ہو اور اللہ تمہیں کیا کرے بوری نظر سے بچائے ٹھیک ہے اور پھر لاشٹ میں انہوں نے اپنا نام بھی لکھ دیا ہے یہ ہے آپ لوگ کا مرزا غالب کا خطوت جو سید شاہ کرامت سید شاہ کرامت حسین کرامت حمدانی کے نام لکھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی آپ لوگ کا چپٹر نمبر تھارٹین اسی کے ساتھ کمپلیٹ اس میں اور کچھ نہیں ہے بس اس کے کوشن انسر کو دیکھ لیتے ہیں اسٹارٹ ہو رہا ہے مختصر ترین سوالات سے یعنی کی اتی لگو اتریہ سے ٹھیک ہے سب سے پہلا سوال ہے غالب کی سن پیدائش کیا ہے یعنی کی غالب کی سن میں پیدا ہوئے تو ستائیس دسمبر سترہ سسن تانبیر اس وقت کو وہ پیدا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ لکھ دیں گے انسر ہو جائے گا دوسرا سوال ہے غالب کہاں پیدا ہوئے تو مرزا غالب جو ہے وہ اپنی نانیحال آگرہ میں پیدا ہوئے تو دوسرا کا انسر ہو گیا تیسرا سوال ہے غالب کے خطوط کے کسی ایک مضموعہ کا نام لکھنا ہے جو غالب لکھے ہیں خط اس کا کسی ایک مضموعہ ایک کتاب کا نام لکھنا ہے تو میں دو ٹھو خطوط کے دو مضموعہ بتائیں اس میں سے کوئی ایک لکھ دینا ہے یہ لکھ دیجی ہے پھر یہ لکھ دیجی ہے کوئی ایک لکھنا ہے ٹھیک ہے چوتھا سوال ہے غالب نے کتنے خطوط لکھے ہیں تو یہ آپ لوگ کے بک میں تو دیا نہیں ہے کتنے لکھیں لیکن میں آپ لوگ کو بتا دے رہی ہوں اس میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ غالب نے کتنے خطوط لکھیں کتنے خط لکھیں لیکن میں آپ لوگ کو بتا دے رہی ہوں کہ غالب نے نو سا خطوط لکھے تھے ٹھیک ہے کتنے نائن ہنڈرڈ اب آتی ہے مختصر سوالات کی بات یعنی کی لگو اتریہ پہلا سوال ہے مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے یعنی کی جو آپ لوگ کا لیٹر رائٹنگ ہے اس آرٹ کے حساب سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ کا کیا نالیج ملتا ہے مکتوب نگاری سے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو بتانا ہے تو یہ آپ لوگ خود سے بتائیں گے پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ مکتوب نگاری کہتے کسے ہیں خطوط نگاری کو ہی مکتوب نگاری کہتے ہیں لیٹر رائٹنگ کو دوسرا سوال ہے غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے مطلب جو غالب خط لکھ رہے سید ساکرامت حسین کو اس میں کن کن باتوں کا اظہار کیا ہے یہ بتانا ہے تو میں پڑھ کر بتائی تھی نا ادھر کیوں کیا کیا بات کا اظہار سب سے پہلے تو اپنا حال بتائے ہیں کہ میں زندہ ہوں لیکن مردہ سے بہتر ہوں حوادث زمانہ اور عوارج زسمی سے نیمیزہ ہو رہا ہوں یہ لمبا چڑھ آپ لوگ کو پانچ ہی سنٹنس میں لکھ دینا ہے تو ہو جائے گا آپ لوگ کا انسر تیسرا سوال ہے غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کیسے کیا ہے یہ آپ لوگ کو بتا دینا ہے یہی خط میں سے دیکھ کر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اپنے پانچ سنٹنس میں لکھ دینا ہے آسانی سے لکھا جائے گا ٹھیک ہے چار نمبر سوال ہے غالب کا تعریف مقتصر لکھئے یعنی غالب کا تعریف کرنا ہے آپ لوگوں کو مزدہ غالب کا ان کے بارے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے مند سے لکھیں گے میں آلرڈی سب کچھ بتا دیوں اگر آپ لوگ لکھ لیتے ہیں نا تو بہتر طریقے سے آپ لوگ لکھ پائیں گے ٹھیک ہے پاس نمبر سوال ہے غالب کے خطوط کی زبان پر پانچ سطرے لکھئے یعنی غالب کے خطوط کے زبان پر ان کیا لکھنا ہے ان کی تعریف ہوتاں سے بیان کرنی ہے تو غالب پر آپ لوگ خود سے لکھیں گے ٹھیک ہے اب آتی ہے طویل سوالات کی بات یعنی درگ اتری اپرسن کی سب سے پہلا سوال ہے غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نویت کے ہیں یعنی جو یہ غالب کا لکھا ہوا خطوط ہے وہ کس نیچر کا ہے یہ آپ لوگ کو بتانا ہے تو یہ طویل سوالات ہے تو اس میں آپ لوگ تھوڑا لمبا چوڑا لکھ دیجئے گا دوسرا سوال ہے غالب کے علاوہ کن کلم کاروں کے مقاتب کتابی سکل میں شائع ہوا یعنی کہ غالب کے علاوہ جو ہے غالب کے علاوہ غالب تو آلریڈی وہ خطوط یعنی خط کا لیٹر کا کتاب پرکاشت کیا ہی لیکن غالب کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں اور کتنے خطوط نگار ہیں جنہوں نے خطوط کا مضموع یعنی خط کا کتاب شائع کیا پرکاشت کیا یہ آپ لوگ کو بتانا ہے ان کے علاوہ شبلی نمانی علامہ اقبال پریم چندر یہ آپ لوگ کو لکھ دیجئے گا وہ لوگ بھی کیا کیے ہیں غالب کی طرح خط کا کتاب پرکاشت کیے ہیں ٹھیک ہے تیسرا سوال ہے غالب کے خطوط سے اردو نصر کو کیا فائدہ پہنچا ہے یعنی کہ جو غالب خط لکھا کرتے تھے اسے ہم لوگ اردو نصر کو کیا فائدہ پہنچا ہے یہ آپ لوگ خود سے لکھیں گے غالب جو ہے نا وہ جب خطوط لکھا کرتے تھے تو انہوں نے مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا مراسلہ مطلب سمجھتے ہیں مکتوب وہی خط لیٹر کوئی مراسلہ بولتے ہیں کئی نامیں مراسلہ مکتوب خط یہ سب کیا ایک ہی ہے تو انہوں نے خط کو کیا کر دیا ہے مقالمہ بنا دیا ہے مطلب ان کے خط کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ باتیں نکل کر بول رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں غالب کے خطوط کے بارے میں آپ لوگ کو تاریخ بیان کرنا ہے کہ اردو نصر کو کیا فائدہ پہنچا ہے ٹھیک ہے چار نمبر اور لاسٹ سوال ہے مکتوب نگاری کے کیا فائدے ہیں مطلب ایسے سوری لیٹر رائٹنگ کے کیا فائدے ہیں یہ بتانا ہے آپ لوگ کو تو آپ لوگ خود سے بتائیں گے اور اسی کے ساتھ آپ لوگ کا یہ چپٹر کیا ہوتا ہے چپٹر نمبر 13 کمپلیٹ ہوتا ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ چپٹر نمبر 14 یعنی کی 14 کو سٹارٹ کریں گے اور اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے کلیر کریں گے اس چپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمفیز آنوں آپ ہمیں کمینٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے پڑوسیوں کے پاس اپنے دوستوں کے پاس اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر کر رکھئے تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند اور خدا حافظ